اقبال کہندہ در غلامی عشق جز گفتار نیست کار مارا گفتار مارا یار نیست اقبال کہندہ جس ویڑے قومہ غلام ہو جاندہ انہاندہ عشق زبانی کلامی ہو دا کہندہ وہ کم اور کردیں انتے زبانی اور کہندے ہوندے اے سارے عاشقی رسول نہیں بائی کروڑ حضور دی ختم نبوت تے حملہ ہویا سانو تا اللہ اوروں ہی نہیں سی نکلنا چاہیدہ فیض آباد اکی دن جا کے بیڑھنہ تے در کنارے سارے کدھر کہہ سنو حضور نو خاتم النبیین منہ نہ رہے اے کوئی میرا اتحار مسلم جسے بھی میرا ایمان لازم ہے نا میرے مسلمان ہون واسطے میں حضور نو خاتم النبیین منہ منہ ہی نہیں بلکہ یقین کریں اور ایمان رکھیں کہ رسول اللہ تی تشریف آباری بات زلی بروزی جالی اصلی کوئی کسی قسم دی نبوت تا دعویٰ کرے اور کافرے بے باکے زندی کے اور کذابے سمجھے دنیا دا جھوٹ ہے اے میں ایمان نہ رکھا دا میرا مولی خاتم دا ایمان کوئی نہیں اے جس طرح میرے واسطے عقیدہ لازم ہے نا ہر ادنا تو ادنا مسلمان واسطے بھی لازم جدو بائی کروڑ دا اے عقیدہ سی تا پھر اسی ہوتے کلے کیوں جا بیٹھے میرے واسطے کلہ تا نہیں نا مولانا واسطے نا حضرت صاحب واسطے نا کسی اور واسطے نا جنہ واسطے نا لبیکارہ واسطے یہ تا مسئلہ ہی کوئی نہیں جدو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا دا فریدہ مانا ہے کہ ہر مسلمان جمیں مولی خاتم دا ایمان ہے جمیں مولی علامہ دا ایمان ہے جمیں حضرت صاحب دا جمیں انہ دا جمیں انہ دا جمیں لبیکارہ دا جمیں صدیق اکبر دا جباشی بن حرب دا کیا ہوں جی صدیق اکبر افضل الخلق باد الرسول فوج ہونا بھیجی فرمایا ختم نبوت کے لیے خود بھی چل پڑے مولا علی بھی چل پڑے حضرت فاروق عاظم بھی چل پڑے عثمان غنی بھی چل پڑے سارے صحابہ چلے گئے جنگلی امامہ افضل الخلق باد الرسول بھیج رہے سنہ تو وہ صحابی جنہ صرف ایک ورہی حضور دا دیدار کیتا واشی بن عرب وہ بھی تلوار پکڑ کے حضور دی ختم نبوت دی حفاظت وستے جا رہے سنہ کیوں جی اس امت دے عبی بن قاب جا رہے سنہ وڈے کاری انا نار بھی وڈے کاری حضرت سالم بھی جا رہے سنہ جی محدث جا رہے سنہ ابو رہ رہ تنال معاذ بن جبل بھی جا رہے سنہ ایک اینا مطلب ہویا جی حضرت صاحب ہوتے حاضریاں لوگانا لوگ جان دے رہے میں تو نہیں پڑے مولانا کی در پڑے میں بڑا ڈھوڑے آ کے وہ جنگلی امامہ جان دے کوئی صحابی رستے جو واپس آگیا ہوئے